ٹک ٹاک انتظام یا کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزیوں پر متحرک ہو گئی ٹک ٹاک نے پاکستان کی ایک کڑو پچیاسی لاکھ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں شارٹ ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن پلیٹ پوم ٹک ٹاک نے دوہزار تیس کی آخری سہماہی کے لیے کمیونٹی گائیڈ لائنز کے نفاظ کی ریپورٹ جاری کر دیں ریپورٹ کے مطابق کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزیوں پر پاکستان میں اکتوبر تا ڈیسمبر دوہزار تیس کے درمیان ایک کروڑ پچیاسی لاکھ سے زائد ویڈیوز ڈیلیٹ یا حضف کی گئی جبکہ اسی عرصے کے دوران دنیا بھر میں اٹھارہ کروڑوں سے زائد ویڈیوز ڈیلیٹ یا حضف کی گئی حضف کی گئی ویڈیوز ٹک ٹوک پر اپلوڈ کی گئی تمام ویڈیوز کا تقریباً ایک فیصد ہیں مجموعی طور پر ان ویڈیوز میں سے بارہ کروڑ تیراسی لاکھ خودکار نظام کے ذریعے جبکہ آٹھ لاکھ سے زائد ویڈیوز کو ریویو کے بعد حضف کیا گیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے علاوہ ٹک ٹوک نے فعال طور پر سپیم اکاؤنٹس اور متعلقہ کانٹینٹ کو بھی خدف بنایا اور خودکار طریقے سے سپیم اکاؤنٹس کی تقلیق روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات بھی کیے ہیں ادارے کے مطابق قابل ذکر بات یہ ہے کہ گائیڈ لائنز کے خلاف ورزی کرنے والی تقریباً 95.3 فیصد ویڈیوز کو پوسٹ کیے جانے کے صرف 24 گھنٹوں کے اندر حضف کیا گیا علاوہ ازی ٹک ٹوک نے نوجوان سارفین کے تحفظ کے لیے لگ بب دو کروڑ ایسے اکاؤنٹس حضف کیے جن کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ 13 سال سے کم عمر افراد سے تعلق رکھتے ہیں واضح رہے کہ ٹک ٹوک سمیت دیگر پلیٹ فارمز کی جانب سے کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف ورزیوں پر یومیاں ہزاروں ویڈیوز اور پوسٹس ڈیلیٹ کی جاتی ہیں عام طور پر تشدد کے مناظر سے بھرپور ویڈیوز سمیت دوسروں کی توہین تزہیخ اور دلازاری کا سبب بننے والی ویڈیوز اور پوسٹس کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے لہٰذا ٹک ٹوک پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ لیں کہ کہیں ویجول مذکورہ ممنوع کانٹینٹ کے زمرے میں تو نہیں آتے